تم نہ جاؤں جب سارے انبیاء آ جائیں تو سب کے آنے کے بعد آخر میں حضور آئیں گے تو قرآن کریم کی اس آیت سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ حضور آخری نبی ہے ایک تو عقیدہ ملا نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا علم غیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب فالو کر رہے ہیں نا تیسرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے تو یہود و نصارہ نے کہا اگر آخری ہیں تو ان کی امت بھی آخر میں جنت میں جائے نا کہا آخری ہے تو ان کی امت آخر میں جائے ہم چونکہ پہلے آئے ہیں تو ہمیں پہلے جانا چاہیے میں نے کہا کاش تم نے آلا حضرت علیہ رحمت کی بارگاہ میں ظاہر میں تلمز تحقیق ہوتا تعالی حضرت تمہیں خود بتا دیتے ہرے ناغامت تم کہتے ہو آخری ہیں ہاں ہاں وہ آخری ہیں اس میں کوئی شک نہیں آخری بھی ہے لكن و Indians ا killersانا کی مساء نبينا سمک یا راکد من اللہ و آخری استردرت و embel بھی ہے اگر کوئی cultures جائے ك confirms یہ جائے آخری بھی ہے اسجن میں نے کہا سمک جائے اب هاں لگے انہوں نے انت débحاص طور پسا ہے آئے انہوں نے انتے ہیں آئے انہوں نے انتے ہیں میرے انتے ہیں اللہ پھائی ک announce سمیتے ہیں سمیتے ہیں میں سب سے پہلا مسلم ہوں اور پھر مؤمنین ہوں اور دیکھیں مؤمنین اور مسلمین یہ کون ہیں ملائکہ بھی مسلمین ہیں سارے انبیاء مسلمین ہیں اب جس جس کو مسلم کہو گے جبرین مسلم ہے یا نہیں مکائل مسلم ہے یا نہیں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے یا نہیں انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے جب یہ سارے مسلم ہیں اور حضور سے ہمارے میں سب سے پہلا مسلم ہوں پتہ اللہ حضور جبرین سے بھی پہلے مسلم ہیں حضور جبرین سے بھی پہلے مسلم ہیں حضور ازرائیل سے بھی پہلے مسلم ہیں حضور عیسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہیں موسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہیں آدم سے بھی پہلے مسلم ہیں ابھی تو میں صرف ایک ہی پرانے پرین کی ایک ہی آیت کی روشتی میں بیان کر رہی کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایک آیت ہمارے کتنے مسائل کہیں کرتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انبیاء سے فرمایا جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا لَتُقْمِنُ النَّبِي ان پر ایمان نہ نہ وَرَتَنْسُرُ النَّبِي اور مدد کرنا اب یہ لام توقید سکھیلہ انہوں نے توقید بھی آیا لام توقید سکھیلہ بھی آیا تین 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 توقیدیں آگئی ضرور بس ضرور اب یہ ایمان والے ہیں اچھا یہاں یہ دیکھئے انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ تُو تو جانتا ہے ہم اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے تُو تو جانتا ہے اللہ کو تو علم ہے نا کہ چند انبیاء کے علاوہ باقی سارے انبیاء اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے جب ہاں آئیں گے تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا ہے اللہ یہ جو ہے نا عمر فاضر معروف یہ مدرک بھی ذات کیلئے آتا ہے اور متحرک بھی ارادہ کیلئے آتا ہے اب جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ انبیاء سے خطاب تو ہو رہا ہے لیکن انبیاء سن نہیں رہے اچھی بجیب تعاملات پیش کرنے کی کوشش کی ہم کہتے ہیں نہیں وہ مدرک بھی ذات بھی ہیں متحرک بھی ارادہ بھی ہیں عمر مخاطب معروف عمر حاضر معروف کا معنی یہی ہے جسے مخاطب کیا جائے جو سن رہا ہو اپنے ارادے سے حرکت بھی کر رہا ہو اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بڑی عجیب بات ہے پتہ جلا تم نے عقیدہ پڑا ہی نہیں ہے نہ صرف جانتے ہو نہ نحب جانتے ہو نہ بلاغت جانتے ہو نہ منطق جانتے ہو بس تم باتیں کرنے جانتے ہو تم باتیں کرنے جانتے ہو تو دیکھئے کہا ایمان لانا کسی نبی نے نہیں کہا یا اللہ تم تو جانتا ہے اس وقت ہم اپنی قبر میں ہوں گے اور جو قبر میں جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے قبر میں جانے والا تم مردہ ہوتا ہے کیا کسی نبی نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تو فرما رہا ہے جب میرا حبیب آ جائے یہ اس معروف تفسیر کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں معروف تفسیر جو دوسری تفسیر ہے نا اس کی روشنی میں بھی بہت سارے نکات ہم پیش کرتے ہیں وہ معروف تفسیر اس کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں اب انبیاء نے یہ سوال نہیں کیا مولا ہم تو قبر میں ہوں گے قبر والے تو مردہ ہوتے ہیں پتا چلا قبر والوں کا زندہ ہونا یہ عقیدہ بھیلی سے نہیں آیا یہ ہی سر کا عقیدہ بھی ہے اللہ انہیں فرما رہا ہے قبر میں ہوگے تو کیا کرنا اللہ نے تجھے اجھاد فرمایا ہے نا ایمان لانا اور پھر یہ فرمایا وَلَا تَن سُوِنَّا کہ آپ سن رہے ہیں آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں یہ نصرہ یہ انسلو کیا ہے مدد کرنا کسی نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض گئی کہ یا اللہ جب تُو موجود ہے تُو مشکل کشا تُو حاضر پر رہا تُو پروردگارِ عظم تُو پالنہار تُو خلدہ کی کائنا جب تُو موجود ہے تو تیری موجودگی میں کسی غیر کا مددگار ہونا تو شرک ہوتا ہے کسی نبی نے یہ کہا کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تُو موجود ہوگا ہمیں مدد کے لئے حکم فرما رہا ہے کچھ لوگ تو یہ کہیں گے غیر اللہ کا مدد کرنا اور یہ چیزہ رکھنا تو شرک والا عقیدہ ہے پتہ چلا ہم بھی آئی شکیدے کو اپنے ادوار میں بھی بیان کر کے رہے اللہ بے مددگار اللہ کے پیارے بے مددگار نبی بے مددگار حالی بے مددگار اور اللہ کے غیر کے مدد کا حقیدہ رکھنا یہ نہ پندھان کا حقیدہ نہ شادلان کا حقیدہ نہ خانہ کا حقیدہ نہ پھرکانے کا حقیدہ موسیقی